جان باپی سے اٹھے بیواد پر اب ایم پی میں بھی کیوں کہیں کہ سیارت شروع ہو گئی ہے یا وہ بیواد اب ایم پی تک آ پہنچا ہے اور یہاں بھی مسجد کے پہلے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جانے لگا ہے رائے سین کا سب مندر اور دھار کی بھو سالہ بیواد تو پرانا ہے مگر بھوپال کی جامعہ مسجد پرانا مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے نمسکار میں ہوں مہندر و سکرمہ ڈین این ایجنڈا میں آپ کا سواگت ہے آج بات ہوگی مسجد بیواد کی اور اٹھائیں گے سوال کی ایم پی میں کتنے گیان باپی تو بارہ نسی کے گیان باپی سے اٹھیں مندر مسجد کے دعوے کی لڑائی اب ایم پی تک آ چکی ہے ایک سنگٹھن نے دعویٰ کیا ہے کہ بھوپال کی جامعہ مسجد پہلے مندر تھی سنگٹھن نے اے ایس آئی کا سروے کرانے کی مکھ منتری سے مانگ کی ہے وہیں معاملے میں سیاست بھی اب تیج ہو گئی ہے چرچہ اسی پر کریں گے کیا کچھ سنگٹھن کی آگامی رڑنیتی ہے یا کیا کچھ دعوے ہیں کتنی سچائی ہیں ان دعووں میں سب پر باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تو کیا یہ مان لیا جائے 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 بھان سنگھ پوئیہ کے چیتابنی کا اثر دکھنے لگا ہے کیا یہ بھی مان لیا جائے اب ہندو وادی سنگٹھنوں کے نشانے پر گیان واپی کے بعد تین نہیں تین ہزار ہیں کیونکہ بارہ نسی کے گیان واپی ویواد کا اثر دیش کے الگ الگ علاقوں میں دکھنے لگا ہے بھوپال میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے پرانے شہر میں جامعہ مسجد سے پہلے پرانہ بھردہ مندر تھا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ پال ریاست کی آجسی سلطان جہاں بیگم کی کتاب حیاتِ قدرسی کا دعویٰ ہے کتاب میں کہا گیا ہے پہلے سے ہندووں کے پرانے مندر کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن مندر توڑ کر مسجد کا نرمان کیا گیا سنسکرتی بچاؤں منچ نے جامعہ مسجد کے اے سائی سے سروے کرانے کی مانگ کی ہے اور گرہ منتری ڈاکٹر نورتہ مشہ کو گیا پنسو پا اب ماملے کو لے کر سنگٹھن کوٹ میں یاچکہ لگائے گا سنسکرتی بچاؤں منچ نے آج ماننی گرہ منتری کو گیا پن دیا ہے جس میں بہ پال کی بہ پال راجی کی آٹھ بھی ساسی اور قدرسیا بیگم نے حیاتِ قدیس نے اُلے کیا ہے کہ بہ پال کی جامعہ مسجد چوک بجار کی ہے اس میں سیو مندر تھا اور اس سیو مندر کو توڑ کر جامعہ مسجد کا نرمان کیا گیا ہے 1832 حصی میں جامعہ مسجد کا نرمان پرارم ہوا 18577 حصی میں یہ پونڈ ہوا پانچ لاکھ روپے کی راشی اس میں لگی تھی قدرسیا بیگم نے حیاتِ قدیس میں یہ بھی اُلے کیا ہے کہ یہاں پر ایک وسال کا سیو مندر تھا جو کی سوا مندر کے روپ میں جانا جاتا تھا اس کو توڑ کر اس کا نرمان کیا گیا ہے بھارت ورث میں مغلوں نے جب جب ساسن کیا آتا تائیوں نے جب جب ساسن کیا ہے تو ہمارے مندروں کو توڑ کر مسجدوں کا نرمان کیا گیا ہے تین مسجد تو جو ہمارے سامنے ہیں ایودیا کا نرنے آ چکا ہے گیانواپی میں آپ چلی رہا ہے جہاں پر ساکش مل رہا ہے ابھی مصرہ بھی بات کی ہے اور تیس ہجار کی لسٹ اور ہمارے پاس ہے ایسا ہی یہاں پر بھوپائل کی جامعہ مسجد میں بھی ہوا ہے ہم نے آج گریمانتی جیسے نبیدن کیا کہ پراتا تلزاک سے سرویکشن کرا کر اور اس اسطحان کو سرکشت کیا جائے آج ہم اس کو لے کر حالانکہ سرکار پیلال ایسی کسی بیواد میں پڑھنا کہنا پڑھنا ہے کہ دربھاگ ہے دیش کا کہ جو اہم مدد ہے اس پر چل چل نہیں گیش کا بھاو کیا اس سے کہاں پہنچ گیا سبجی کا بھاو کیا پہنچ گیا تیل کا بھاو کہاں سے کہاں پہنچ گیا صرف سماج کو بڑھوارا کر کے راجبید کرنا ہی ایک درم بن گیا ہے اب سوال یہ ایم پی میں کتنے گیان را پی کیونکہ رائسین اور دھار میں بہت شالہ ویواد بھی پرانا ہے لہٰذا دیکھنا ہوگا بدبیدیش میں یہ ویواد کہاں جا کر دھمتا ہے بیرل بوٹ ڈی ای ن این چلیے چرچہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں ان کا پرچہ آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ باچ پاسے گیر دھیر جی دیودت دبیجی برشت پترکار اور کانگریس پربکتہ پنکہ سرمہ جی آپ پتین و مہمانوں کا بہت سواگت ہے دھیر جی آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے دیودت دبیجی سے ایک سوال کرے لے رہے ہیں دیودت جی کیا لگتا ہے کہ کس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے کس طریقے کی سیاست ہو رہی ہے کیا باستو میں یہ جو مددے اٹھائے جا رہے ہیں یا جس طریقے کی کنٹروبرسی پیدا کی جا رہی ہے یہ سکارات مکدستی کون ہے یا پھر ٹھیک بیسہ ہی ہے جیسا ساماجک سنگتھن یا دھارمک سنگتھن کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر یہ پہلے تھا اس کا سروے کرائے جائے تو اب یہ سروے کرانے کی جو ایک پرمپرہ جو گیان باپی سے شروع ہوئی ہے وہ مدد پردش تک پہنچ گئی ہے کیسے دیکھیں گے ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور اللہوں نے منبر بنا دے اور جہاں مجد جگہ مجد بنائے اور جہاں مجد مجد لازم شہوم ہو جائے یک میں ج Riverdio advise Sales vezes ضابعت اوڈ سی اکرنphrه اگر لہائے مجد Ank Voyager کے پاس ایساظ تر ہائے اور گھرم اپنے ہاں جو سیشدد ایک مجد ہے اور دیش تو کخت بھول کر اس پر چلے جاتے ہیں کہ مجھے لکتا ہے کیوں یہ مرکر سے یہ کیاں گا رہے کہ یہاں گا یہاں گا یہاں گا چلے جہاں گا یہاں گا جو دے ہوئی ہے کہ یہاں گا صدا ہے ایک تیار یہ نقلہ ہو رہی ہے آجیدہ حالی نے جان بہتی کی رکھنا آئی یہ دے ہو جو آئے کہ مندی جاں گا جسرانے کے خلالے ہوئے تو اس پر یہاں گا کہ یہاں پر دے ہوگیا ہو گیا مہمانگرہ پاہے بھر مندر بنیگا سرگی اس کو بھولی آئیے اور پھر اس پرہ سے پیرا ہمارکی اسی باہر اسی بھی اکسلیم کی کمیا سباری کر اس فیسے ادھیان چلا سے پیرا سرگی ہو جائے پھر دے زہابی اکھا اسی کی ایزاق کرنی جائے اسی فہمتی رہی بھی اسی بھی جائے گا کہ سیسے دھارویے پسکر پر ہوسنوں سے سکر کرنے آخر تو اس لگا جیرے ہوگا ہمارا دنی سے امام سملا دے تو اس کا سکتہ ہے کہ آپ کی گھلی کا سممال آپ کرے ہمارا دنی سے ہم سممال کرے تو کمیانا ملکہ دنی سے سممال کرے سمال سے سممال کرے تو اس کا ناستہ نکال لگے سائلی اس کا سکتہ سکتہ ہے اور یہ بار بار سے یہ لاسور رہی اس کا آپریشن ہو جانا ہے کہ یہ بار بار میں یہ من ترین گا یہ ہمارا دکھر کرے تو یہ جوت جھتاں میں بڑھرا ہوں یہ خرگتی سوال ہو رہے ہیں ان ساب جھتاں میں بہترین ہو رہے ہیں اور کیوں پر آج ہمارے سمال کرے تو یہ گراہ شکہ ہے گراہ بسکتے کی گراہ شکہ ہے اس کو دکھر ملا کرنا ہے یا دکھر ملا کرنا ہے یا ان کے سرحنا یا ان کا جنگہ سے ہمیں حسطہ کرنا یہ سانسیم تمنی کے لئے اتصال ہو جانا کی مجھے جنگ کی طریق بنا کر بھاری استدبو کی قمتی بنا کر تجھے چیزیم ترکنا ہو جانا تجھے چیزیم ترکنا ہو جانا یہ دھیر جی کیا لگتا ہے کہ کس دسا میں اب چل رہے ہیں پہلے ایسے کوئی ایسی باتیں نکل کر سامنے نہیں آتی تھی لیکن اب ایک راجی میں کچھ ہوتا ہے تو اس کی آنچ مدد پردیس تک پہنچ جاتی ہے اور مدد پردیس میں ابھی پھر ایک نیار راکھ شروع ہو جاتا ہے تو ایسے کتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیس ہجار لسٹ ہمارے ناموں کی لسٹ ہمارے پاس ہے تو اب یہ سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی آنے والا ہے کبھی بھی مل مدوں کو چھوڑ کے اس پرکار کے دھار میں وشیوں پہ دھیان کی انڈریٹ نہیں کرتی یہ خانستہ دوارہ وشی اٹھا گیا تھا دیو درد جی بھائی صاحب نے کیا کہا میں ان کی بات پوری طریقے سے سن نہیں پایا آواز میں ڈسروبنز تھا لیکن میں اپنی بات رکھتا ہوں جتا میں سمجھ پایا ہوں دیکھیں یہ جو وشے ہے اس کے لیے سنسپریتی بچہوں منش نام کی اس سنسا ہے جس کے جو اجیکش ہیں وہ چندرشکر سیواری جی ہیں انہوں نے ایک جاپن ماننی گرہ منتری جی کو سوپا ہے اور یاچی کا لگائے نہیں کی بات کری ہے سارکار کی اپنی سیمت جو ہیں وہ سیما ہیں اور ان کی انترگت اگر سروے کروانا اچھت لگے گا تو اس کی اوپر سجیان لیں گے لیکن اس کے پہلے دیکھیں ایک یہ جو ہے یہ کتاب ہے اور یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر اگر رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مددہ پر اس ساشن کی اس سے سٹامپ لگے ہوئی یہ سنسکریتی بیواز نیشنل آرکائیز میں گئی ہوئی کتاب ہے تو یہ جو ہے اس پہ سویم جو لکھا ہوا ہے کچھ پرنوں پہ میں آپ کو پورا پڑھ کے نہیں بتاؤں گا بات چونکہ سمیں خراب ہوگا بات میں آپ کا مول جو ہے اتحان کھیج دیتا ہوں اس پہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بپال کی جامعہ مججد ہے یہ ایک مندر تھا جس کو سبا مندل کے نام سے جانا جاتا تھا اور دیکھیں یہ بات وہاں پر جو ہے سچے ہے جھوٹ ہے جو سعوے ہوگا روت کا روت اور پانی کا پانی ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سربے بھارتی جنگتہ پارٹی کروا رہی ہے یا بھارتی جنگتہ پارٹی سے جڑا ہوا کوئی جہتی کروا رہا ہے ایک حرصہ نے ایک آویدن دیا ہے آپ بھی ایک پترکار ہونے کے نام سے یا دیو در جی بھائی صاحب یا ہمارے کانگریس کے رکھتی ہیں کوئی اگر اپنی بھاونا ہے کسی کے طرح تو آپ اس کی جانچ کروا سکتے ہیں اس میں کیا دکھتے ہیں جانچ کرنا نہ کرنا یہ جو ہے یا تو سرکار کے ہاتھ میں یا ماننی نیالے کی شرنڈ میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو ماننی نیالے جو نیڑنے دے گا اس کا مدبیس سرشن اکشر سا پالم کرے گی اس میں بھارتی جنگتہ پارٹی کا کسی پرکار کا کوئی بھی رول ہی نہیں ٹھیک بات پنکر سرما جی آپ نے دیودت جی کو بھی سنا گیر دیر جی کو بھی سنا کیا لگتا ہے کس دسام ہے اور کیا چل رہا ہے سرکار اپنی وفلتاؤں کو جنتہ کے سامنے تفتت نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ جنتہ سمجھ رہی ہے سرکار تو پھری طرح وفل ہے